اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجئے لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو کلا تاکہ جس کو میں چھوڑایا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلہا یہ ایک بات ہے کہ وہ وہی وہ کہتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے یہ بے دین بے ایمان ان کی موت کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بتایا ہے بہت اہم پوائنٹ کی بات اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس عرض میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے موت کے وقت میں بے دین آدمی بے ایمان آدمی جو عرض کرے گا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانی کی عرض نہیں کرے گا بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی عرض کرے گا اور دنیا میں رہنے کی عرض کرے گا اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ عرض کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور موت کے وقت بھی یہ عرض کرنے کی پیش عرض کرنے کا وقت نہ آئے اللہ پاک مجھے واپس ویج اچھا عمل کر کے آؤں گا نماز پڑھ کے آؤں گا روزہ رکھ کے آؤں گا زکاة دے کر آؤں گا تیرے دن کا حج کر کے آؤں گا قرآن بھی بہت پڑھوں گی بہت تیرے دن کا کام کروں گی اللہ کہیں گے نہیں اب تمہارا ٹائم گیا اس لیے اس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیا اطاعت اللہ کی اطاعت میں بسر کرنے چاہیے ہمیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بے ایمان اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور بے دین اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے میں توبہ کر لوں گا نیک عمال کرتا رہوں گا جواب ملتا ہے جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور ساپ اور بچھو چمٹ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصبت کی جگہ ہوتی ہیں ان کی قبروں میں انہیں کالے ناغ ڈستے رہتے ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا ناغ اور ازدہا اس کے سرہانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا اس کے پاؤں کی طرف ہوتا ہے وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑنا شروع کر دیتا ہے یہ پیرو کی طرف سے کٹنا اور اوپر چڑنا شروع کرتا ہے یہاں تک کے بیش کی جگہ آ کر دونوں ناغ اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان عذابوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے موت آتے ہی موت آتے ہی آدمی موجودہ دنیا سے جدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک ایسی آڑ قائم ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی ادھر واپس نہ ہو سکے آدمی جب موت کے بعد اگلی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب وہ جان لیتا ہے کہ جس آخرت کو وہ نظر انداز کی ہوئے تھا وہی دراصل زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا دنیا کے سامان تو صرف اس لیے تھے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے نہ یہ کہ بزات خود انہی کو اصل مقصود سمجھ لیا جائے چنانچہ موت کے بعد وہ بے اختیار چاہے گا کہ کاش وہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ کسی آدمی کو صرف ایک بار موقع دیا جائے دوبار نہیں موجودہ دنیا میں آدمی اپنے ساتھ یوں اور اشتداروں پر بھروسہ کرتا ہے مگر قیامت میں وہ بالکل تنہا ہوگا وہاں آدمی کا ذاتی عمل اس کے کام آئے گا اس کے سوا کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں یہ میں نے مختصر تشریح کر دی اور حدیث وغیرہ جو میں نے بیان کی ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں دیکھ لی جائے اب نیکی کر لیجئے میرے ساتھ پڑھئے نیک عمل کیجئے پڑھئے میرے ساتھ ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ بَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا قرآن شریف کی واحد دعا ہے جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیا 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 اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قبول کیا قبول کیا اس کی تفسیر اور تفسیر ریاض تفسیر میں دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین